ایوب چوبیسوں باب، قادر مطلق نے وقت کیوں نہیں ٹھہرائے اور جو اسے جانتے ہیں وہ اس کے دنوں کو کیوں نہیں دیکھتے ایسے لوگ بھی ہیں جو زمین کی حدوں کو سرکا دیتے ہیں وہ ریوڑوں کو زبردستی لے جاتے اور انہیں چراتے ہیں وہ یتیم کے گدھے کو ہانک لے جاتے ہیں وہ بیوہ کے بیل کو گروہ لیتے ہیں وہ محتاج کو راستہ سے ہٹا دیتے ہیں زمین کے غریب اکٹھے چھپتے ہیں دیکھو وہ بیابان کے گور کھروں کی طرح اپنے کام کو جاتے اور مشکت اٹھا کر خوراک ڈھونتے ہیں بیابان ان کے بچوں کے لیے خوراک باہم پہنچاتا ہے وہ کھیت میں اپنا چارہ کاٹتے ہیں اور شریروں کے انگور کی خوشا چینی کرتے ہیں وہ ساری رات بے کپڑے ننگے پڑے رہتے ہیں اور جاڑوں میں ان کے پاس کوئی اوڑنا نہیں ہوتا وہ پہاڑوں کی بارش سے بھیگے رہتے ہیں اور کسی آڑ کے نہ ہونے سے چٹان سے لپٹ جاتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو یتیم کو چھاتی پر سے ہٹا لیتے ہیں اور غریبوں سے گروہ لیتے ہیں سو وہ بے کپڑے ننگے پھرتے اور بھوک کے مارے پولیاں ڈھونٹتے ہیں وہ ان لوگوں کے اے ہاتھوں میں تیل نکالتے ہیں وہ ان کے کنڈوں میں انگور رونٹتے اور پیاسے رہتے ہیں آباد شہر میں سے نکل کر لوگ کرہاتے ہیں اور زخمیوں کی جان فریاد کرتی ہے تو بھی خدا اس ہماکت کا خیال نہیں کرتا یہ ان میں سے ہیں جو نور سے بغاوت کرتے ہیں وہ اس کی راہوں کو نہیں جانتے نہ اس کے راستوں پر قائم رہتے ہیں خونی روشنی ہوتے ہی اٹھتا ہے وہ غریبوں اور محتاجوں کو مار ڈالتا ہے اور رات کو وہ چور کی مانند ہے زانی کی آنکھ بھی شام کی منتظر رہتی ہے وہ کہتا ہے کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑے گی اور وہ اپنا موں ڈھانک لیتا ہے اندھیرے میں وہ گھروں میں سیندھ مارتے ہیں وہ دن کے وقت چھپے رہتے ہیں وہ نور کو نہیں جانتے کیونکہ صبح ان سبوں کے لیے ایسی ہے جیسے موت کا سایہ اس لیے کہ انہیں موت کے سایہ کی دہشت معلوم ہے وہ پانی کی سطح پر تیز رو ہے زمین پر ان کا بخیرہ مولون ہے وہ تاکستانوں کی راہ پر نہیں چلتے خوشکی اور گرمی برفانی پانی کے نالوں کو سکھا دیتی ہے ایسا ہی قبر گنہگاروں کے ساتھ کرتی ہے رہم اسے بھول جائے گا کیڑا اسے مزے سے کھائے گا اس کی یاد پھر نہ ہوگی ناراستی درخت کی طرح توڑ دی جائے گی وہ بانچ کو جو جنتی نہیں نگل جاتا ہے اور بیوہ کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا خدا اپنی قوت سے زبردستوں کو بھی کھینچ لیتا ہے وہ اٹھتا ہے اور کسی کو زندگی کا یقین نہیں رہتا خدا انہیں امن بکشتا ہے اور وہ اسی میں قائم رہتے ہیں اور اس کی آنکھیں ان کی راہوں پر لگی رہتی ہیں وہ سرفراست ہوتے ہیں پر تھوڑی ہی دیر میں جاتے رہتے ہیں بلکہ وہ پست کیے جاتے ہیں اور سب دوسروں کی طرح راستہ سے اٹھا لیے جاتے ہیں اور اناج کی بالوں کی طرح کاٹ ڈالے جاتے ہیں اور اگر یہ یوں ہی نہیں ہے تو کون مجھے جھوٹا ثابت کرے گا اور میری تکریر کو ناچیز ٹھہرائے گا